کرونا کال میں جب لوگ کافی اداس ہیں ہر طرف سے آنے والی خبر مانسک روپ سے پریشان کر رہی ہے ایسے میں ایک اکشم یوبک جس کا نام دیپک ہے وہ چلنے فرنے میں لاچار تھا آج وہ ویل چیر پر کافی خوش نجر آ رہا ہے مانو اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل چکی ہے اس یوبک کے چہرے میں یہ مسکان وارڈ نمبر ایک کے پارشد منیش سوپال کے کڑے پریاسوں کی وجہ سے مری ہے آپ کو بتا دیں کہ دیپک جنم سے ہی چل پھر نہیں پاتا تھا لیکن گھر کی مالی حالت ٹھیک نہ ہونے کے چلتے اسے ویل چیر نہیں مل رہی تھی لیکن جیسے ہی منیش سوپل نے ریڈ کروس کے مادیم سے دیپک کو ویل چیر دلوائی اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ کھل گئی ویل چیر پا کر دیپک کا بڑا بھائی اور انی پریجن بھی بہت خوش نجرا رہے ہیں دیپک کے بھائی نے بتایا کہ وہ کافی سمیں سے اپنے بھائی کو ویل چیر دلوانا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ کیسے اسے یہ دلواء پائیں گے انہوں نے اس کے لیے سولن جیلا پرشاشن سے قریب ایک ورش پہلے ویل چیر کے لیے نیویتن کیا تھا جب اس کی آنس ٹوٹنے لگی تو انہوں نے اس بارے میں اپنے پارشد کو سمپر کیا انہوں نے اس بارے میں اوچہ دکاریوں سے بات کی اور آج ان کے بھائی کو ویل چیر ملی ہے جس کے کارن وہ بہت خوش ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے جہاں ایک اور اپایوکت سولن کیسی چمن کا دھنیواد کرتے ہیں وہیں پارشد جن کے کارن سے انہیں یہ توفہ ملہ ہے ان کا ویوے آبھار ویقت کرتے ہیں مانگ یہ تھی سرکار سے کہ میرا جو بردر ہے جس کا نام دیپاک کمار ہے وہ بچپن سے ہی ہینڈکیپٹ ہے وہ چلنے سکتا ہے چلنے میں بہت مشکل آتی ہے اس کو دکت آتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے جیلا ادھیاکش کو اور اپنے ڈیسے سر کو ہم نے اپیل ڈالے تھے کہ ہم اسے ویلچر دی جائے جس کی مادیم سے باہر جا سکے آ جا سکے اور جو ہمیں آج پرابت ہو چکے دھنیواد میں ایک تو ڈیسے سر کا کرتا ہوں اور ہمارے وارڈ میمبر منیز سر جی کا کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہمیں آج یہ ویلچر پرابت ہوئی ہے اور میرا بھائی اب باہر گھوم پھر سکتا ہے تو کتنے سمجھ سے آپ نے یہ مانگ رہتی تھی اور کتنے سمجھ سے باہر گھوم پھر یہ جو مانگ ہے یہ کم سے کم کافی ایک سال پہلے کی مانگتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا بے شک کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن بھی تھا جس کی وجہ سے تھوڑی مشکل ہو رہتی تو آج ہو رہی ہو گیا موسیقی